ارے ٹنٹنی بہن ابھی تک تم نے میرا لہنگا نہیں بنایا جانتی نہیں ہوں میں کتنی زیادہ امیر ہوں اور مجھے بالکل بیٹ نہیں کرنا پسند مجھے تمہارا گھر یہاں کا لہنگا پسند نہ آتا نا تو میں بالکل بھی یہاں پہ برمانے نہ آتی اتنا تیر بھی لگاتی ہو آپ گوری جی آپ کا لہنگا بننے میں تھوڑے سے دن لگیں گے آپ آ کر لے جانا یہ کیا آپ نے مجھے گوری جی بنایا ہویا گوری میڈم بولیں سارے مجھے نوکر گوری میڈم بولتے ہیں اور آپ بھی آس کے بعد جو گوری میڈم بولیے گا جی گوری میڈم آپ فکر نہ کریں آپ اپنے کپڑے تین چار دن کے بعد جا کر آ کر لے جائیے گا اور آپ کے کپڑے آپ کا لہنگا میں ریڈی کر دوں گی اور اس کی جو پرائز ہوگی تین لاکھ روپے ہوگی ہاں ٹھیک ہے جتنے بھی پیسے ہوں دے دوں گی کوئی ہم بوکھے کنگلے نہیں ہیں اور باقی میرا لہنگا تیار رکھنا دو دن کے زیادہ میں نہیں انتظار کروں گی اوکے بائی گوری میڈم آپ کے کپڑے میں نے ابھی ہی پریس کر دیئے ہیں کہیں تو آپ کے اور کپڑے نکال دوں جو آپ پالر جا رہی ہیں تو پہن کر جائیں گی مینا میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے یہ میرا پالر جانے کا ٹائم نہیں ہے اور جا کر میرے جو گھر نکالو ریڈ کلر والے اور اپنی بیٹی کو بھی کہا کرو یہ پرانے کپڑے لے جائے ابھی میں نے نکال کے رکھی ہیں اور جا کر کل میرا یاد سے لہنگا لے کر آنا اور میں تمہیں تین لاکھ روپے دے دوں گی جا کر مینا ٹنٹنی چڑیا سے جا کر میرا لہنگا لے آنا اوکے ٹھیک ہے گوری میڈم میں کل جا کر آپ کا ہی لہنگا لے آنگی آپ فکر نہ کریں اوکے میں جو گھنگ پہ جا رہی ہوں گوری میڈم آپ کے لیے کھانے میں کیا بنایا جائے ذرا بتائیے گا ہمیں تمہیں بتا ہے نا میں اس ٹائم ڈیٹنگ پہ ہوں میں اس ٹائم کچھ نہیں کھاتی اوکے میں جا رہی ہوں بیٹا گوری میڈم نے آپ کے دیئے کپڑے دیئے ہیں آپ گھر جا کر نہا کر اچھے سے پہن لینا میں گوری میڈم کا لہنگا لینے کے لیے مارکٹ چلی جاؤں گی نہیں ماما میں روز روز گوری میڈم کے دیئے ہوئے کپڑے نہیں پہنوں گی کبھی آپ مجھے اپنے بھی تو لے کر دیں میں دوسروں کے کپڑے پہن پہن کے تھک گئی ہوں اور آپ مجھے سال لے کر چلیں میں بھی سال جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ گوری میڈم اتنے اچھے اچھے لہنگے کہوں سے بنواتی ہے ماما میری بھی تشاہدی ہونے والی ہے مجھے بھی گوری میڈم جیسا لہنگا بنوا دے نا بیٹا تم میرے ساتھ چلو لیکن ہم گوری میڈم جیسا لہنگا نہیں بنوا سکتے وہ بہت زیادہ مہنگے ہے چلو مینا یہ تمہاری بیٹی تم سے کیا کہہ رہی ہے کیوں اداس ہے اور کیا نہیں لے کے دیری تم اس پیاری بیٹی کو تم گوری میڈم کا لہنگا لینے آئی ہو کیا یہاں پر ٹنٹنی چڑیا میری بیٹی نے آپ کا لہنگا دیکھ لیا ہے اور وہ کب سے صدق رہی ہے کہ ماما مجھے اپنی شادی پر ٹنٹنی آنٹیک جیسا ان سے بنا ہوا لہنگا میں نے پہننا ہے جیسے گوری میڈم پہمتی اچھا مینا تم یہ لہنگا ذرا گوری میڈم کے لیے لے جاؤ پھر آنا میرے پاس گوری میڈم میں آپ کا لہنگا لے آئی ہوں ٹنٹنی چڑیا سے لیکن کیا آپ مجھے کچھ پیسے دیں گی میری بیٹی کی شادی ہے اور یہ آپ کا خوبصورت ڈریس دے کر میری بیٹی بھی ضد کر رہی ہے کہ میں بھی اپنا لہنگا جو ہے ٹنٹنی سے بنواؤں گوری میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہے تم یہ اپنی دنکھا پکڑو اور گھر جاؤ اس طرح گوری گھر جلی جاتی ہے اور اس کی بیٹی مینا ٹنٹنی سے ملے آتی ہے تینہ بیٹا تم ماما ساتھ کیوں نہیں آئی اور اکیلی کیوں آئی ہو میری بیٹی تینہ آنٹی اگر میں ماما کو بتاتی آپ کا تو وہ مجھے آپ کے پاس نہ آنے دیتی کیا آپ مجھے اپنا لہنگا پہننے کے لیے شادی کے لیے دیں گی بہت زیادہ امید سے آئی ہوں ہاں کیوں نہیں میرا بیٹا میں تمہارے لیے بہت زیادہ اچھا لہنگا بناوں گی تم پرسو آ کر وہ لہنگا لے جانا اب میں گھر جا رہی ہوں ذرا تمہاری بیٹی کہا ہے میں اس کے لیے یہ لہنگا لے کر آئی ہوں کب ہے اس کی شادی تنٹنی چڑیا آپ نے اتنی زحمت کیوں کی وہ تو چھوٹی بچی ہے لیکن آپ تو بہت بڑی ہیں اتنا مہنگے آپ نے افراق دی ہیں میں اتنے پیسے کہاں سے دے پاؤں گی میری تنکھا تو خود تین ہزار ہے میں نے یہ والا لہنگا اپنی بیٹی کو گفت کیا ہے تم بلکل پریشان نہ ہو اور اپنی بیٹی کو یہ والا لہنگا پہنا ہو اور شادی پر مزے کرو میری طرف سے یہ تم لوگوں کو فری گفت ہے مینا تمہیں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے گوری کے پاس کام کرنے کی تم میری بودھیک میں آ کر کام کرو اور میں تمہیں مہینے کا دس ہزار بھی دوں گی اور ٹنٹنی کو بھی کپڑے سینہ سکھاؤں گی ٹنٹنی باجی آپ کا بہت شکریہ آپ نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا ہے